بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج بنا رہی ہے میکرونی کیونکہ اطیب کے سکول میں پارٹی پیپرز ہو چکے ہیں تو فیرور پارٹی ہے تو آج میکرونی بن رہی ہے ان کی فرمائش پر وہ اپنے فرمائش کے ساتھ پارٹی کو انجوائے کریں گے سادار دوست ایک آئٹم بنا کر لائیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے میکرونی یہ تقریباً تین پاؤ میکرونی ہے اور ساتھ ساتھ ہم باقی چیزوں کی تیاری کریں گے میں انگریڈینز آپ کو بتاتی رہنگی آپ نے ساتھ ساتھ پہنا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیل لازمی کر دیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو نئے آنے والے اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اہن تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہاں پر ہے میکرونی میرے پاس اور یہاں میں نے رکھا ہوا ہے پانی ایک ڈیچکی میں وائل ہونے کے لیے اس بھی ضرورت پانی لے لیا ہے اور یہاں پر میں گھی یا آئل جو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں دو چمچ جو ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر آئلیاں گھی کے تاکہ میکرونی بڑی سوف سی بنیں چپکے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پر میں ایک چمچ نمک شامل کر رہی ہوں پنک سالٹ ہے یہ میرے پاس آپ بھی پنک سالٹ استعمال کیا کریں اور یہاں پر جو ہے وہ میکرونی بھی میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ساتھ ہی میں نے ایک دیچکی میں اور پانی شامل کر رکھا ہوا ہے یہ بھی ہس بھی ضرورت پانی میں نے لیا ہے یہاں پر میں ڈالوں گے اس میں ایک کپ مطر آپ اپنی مرضی کی کونٹیٹی میں لے رکھتے ہیں اور یہاں پر آدھا کلو چکن بولنس میں شامل کروں گی چکن بولنس چکن بولنس یہاں پر میں شامل کر دیا ہے اور یہاں پر بھی میں نمک شامل کروں گی تھوڑا سا ہاف ٹی سپون نمک میں نے شامل کر دیا اس کو بوائل ہونے دیں گے کچھ دیر اچھا جی چھے سے ساتھ کنٹ لیا ہے اور میکرونی جو ہے وہ اچھے سے کر چکی ہے اور اپنے اس کو پانی جو ہے وہ اس کا نتھار کے اور اس میں پڑا پڑا تھنڈا بانی بزار لیتی ہوں تاکہ میکرونی آپس میں چپ کرنا تو یہ کام کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں میکرونی جو ہے ہمارے پاس کھلی کھلی میکرونی موجود ہے کیونکہ اس میں سے تھنڈا پانی گزار دیا تھا اب یہاں پر دس منٹ ہو چکی ہیں تقریباً بوائل ہوتے ہوئے مطر اور چکن کو تو یہاں پر میں آلو بھی ڈال رہی ہوں چھوٹے کیوبس میں میں نے آلو کٹے ہیں تقریباً چار عدد آلو تھے میں نے آپ کہا کہ سبزیوں کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ان کی شیف بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سبزیاں بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جو سبزی آپ کو پسند ہیں وہ آپ اس میں شامل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تمام آلو کیوبس کی شکل میں کٹ کے میں نے یہاں پر شامل کر دیئے ہیں اور یہاں پر میں اس کو مکس کر دیتی ہوں دوسری بات ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ پانی آپ نے اتنا لینا ہے جو سبزیوں میں خوشک ہو جائے کیونکہ ضائع نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے سبزیوں کی جو غزائیت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا تو پانی میں نے اتنا لیا تھا جس میں تمام سبزیاں گل کے اور پانی خوشک ہو جائے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں اچھا جی یہاں میں نے رکھا ہے ایک کڑاہی میں گھی یا آئل جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں ادھے کپ کے قریب ہم نے اس لئے زیادہ لیا ہے کہ میکرونی میں تھوڑی چکنائی آجائے گی تھوڑا اچھا لگے گا میکرونی بہت سوفٹ چی لگے گی یہاں پر ایک کھانے کا چمچ لیسن ادھرکا پیسٹ میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم کچھ دیر کے لیے فرائی کر لیتے ہیں جی تو ہو چکا ہے فرائی لیسن ایک سوڑی میرے شینے اس کو فرائی کیا ہے تاکہ کچھ کی سمیل یہاں پر میں سالٹ ڈالی ہوں ایک چاہی کا سمجھ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کروں گی سبزیاں مطر اور آلو جو ہیں یہاں پر شامل کر جاتی ہیں اور چکن جو تھا اس کے میں نے ریشے بنا لیا نکال کر اس کو دو منٹ سے فرائی کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے چکن چکن کو میں نے ریشے ریشے سے بنا لیا اور یہاں پر میرے پاس شمرا مرچیں اور بند کو بھی کونٹکی کٹنگ بھی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں میں نے کیوبز کی شکل میں کٹی ہے آپ لمبائی میں بھی کار سکتے ہیں بڑی چھوٹی جیسے آپ کو اچھی لگیا بیسی کار سکتے ہیں یہاں پر میں سویا سوچ شامل کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹیبل سپور آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مت کیجئے گا اور یہاں پر میں ڈال دیوں ایک چھائی کو سمجھ چھلی پلیکس بہت زبادر بہت اچھا لوک آئے گا یہاں پر میں چھلی سوچ نہیں شامل کر رہی ہوں یہاں پر چھلی پلیکس چھوٹی ہوئی مرچ بہت اچھا فلیور یہاں پر میں شملا مرچ اور بند گوبی بھی شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس سے بھی جو ہے یہ پرائی ہو جنگی ساتھا اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور ساتھ ہی ہم چٹن بھی شامل کر دیتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور بہت مزیگی ہوتی ہے سپیشلی بچوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہے تو اس کو ہم کریں گے 5-6 منٹ پر پر میڈیم فلیم پر ساتھ ہی میں تھوڑا سا سرکہ بھی شامل کر رہی ہوں تقریبا 2-3 ٹیبل سپون سرکہ منٹس میں شامل کیا کالی میچ شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہیں کالی میچ کا پاورڈر میں ایک چھائے کا چیمچ ڈال رہی ہوں بعد میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں مزید شامل کر دوں گی جی تقریبا میں فرائی ہو چکا ہے سب کچھ تو ہم اس میں مکرونی شامل کرتے ہیں لیکن میرے پاس برطن چھوٹا ہے تو ہم دوسرے برطن میں مکرونی اور یہ تمام فرائی مسائلیں اس میں جتجان کر لیتے ہیں جی تو مکرونی شامل کر دی ہیں میں نے ایک بڑے برطن میں آپس میں دونوں کو ملا دیا ہے میں نے چولے پر اسی کو رکھا ہوا ہے اور کچھ دیر 2-3 منٹ پر اس کو مزید پکاؤں گی چولے پر کالی میرچے اور نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کی ٹیسٹ کے مطابق کچھ دیر کے بعد آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں مطابق کیچپ کچھ 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 like and share لازمی کریں چینل کو subscribe کریں bell icon کو press کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو upload کروں تو اس کا notification آپ کو مل جائے تو ویڈیو کو end تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ